بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نمبر تین ہے آج ہم آپ کے صدمت میں کتاب پیش کر رہی ہیں سفر کی شام کہانی پائم یہ اعتبار رہے مسننفہ فرحہ تشتیاق آواز قمع محبیر یہ کتاب آپ کے صدمت میں بک شیئر پاکستان کی جانت سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجئے 0300-29196000 ازھر لطیف تو آئیے سمجھے ہیں پارٹ نمبر تین اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ پلیز اس ذکر کو رہنے دیجئے آپ کہہ رہی ہیں تو رہنے دیتا ہوں ورنہ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہی ہے پہلے میں آفس میں بیٹھ کر پاپا جانی کی طبیعت کی طرف سے پریشان رہتا تھا اب آپ کے ہونے سے تصلی رہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں وہ کچھ شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی ہم لوگوں کی اس سے پہلے آپس میں اتنی کوئی خاص بات لیت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود پاپا جانی کی بدولت میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جب سے آپ انہیں ملی ہیں ان کے پاس آپ کے علاوہ بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا وہ جالائیوں کرتی ہے وہ سکیچز بھی اچھے بناتی ہے اسے کوکنگ بھی بہت اچھی آتی ہے وہ بڑی نرم دل اور ہمدرد ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم دل جملے میرا خیال ہے میں روز ہی سنتا رہتا ہوں وہ بڑے دوست آنا انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا اس کی بات پر ایک ہر کسی مسکرات اس کی ہونٹوں پر لہر آئی تھی مجھ سے بھی وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں بلکہ پہلے جب میں ان سے پارسیں ملا کرتی تھی اس وقت بھی آپ کا غیر وانا تاریف تھا وہ ایک نظر اس کے چیرے پر ڈال کر دیمیں سروں میں بولی تھی اس غابانا تاریف میں وہ یقیناً میری خوب تاریفیں ہی ہوتی ہوں گی بقول میرے دوستوں کے میرے دماغ انہی الٹی سیری تاریفوں نے خراب کیا ہے وہ بڑی شگفتوی سے مسکرا کر بولا وہ ابھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سیریاں اترتے نظر آئے کل کہاں تھی بے وفہ لڑکی میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا وہ دور ہی سے بولتے ہوئے آپ ہی پڑی با کر اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولے لگتا ہے تم مجھ سے بور ہو گئی ہو نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں کچھ بیزی تھی اسی لیے نہیں آسکی تھی وہ ایک دم باکھلا کر وضاحت کرنے لگی تو وہ قیقہ لگا کر ہس پڑے وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اس میں کیا ہے ان کی نظر ٹیبل پر رکھے دونگے پر پڑی تو پوچھنے لگے میں آپ کے لیے حلیم بنا کر لائی ہوں وہ ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی حلیم لائی ہو زبردست لیکن یہ میرے کھانے پینے کا دشمن مجھے کبھی بھی حلیم نہیں کھانے دے گا اسے تو ہر بات میں کولیسٹرول اور کیلوریز کا غم ستاتا رہتا ہے وہ کچھ مایوسی سے بولے انکل یہ میں نے سکن میں بنایا ہے آلیو آئل یوز کیا ہے میں نے اور مسالے بھی بہت ہی ہلکے رکھے ہیں وہ فوراں بولی ایسی بات ہے تو لاؤ ابھی کھا کر دیکھا جائے کہ تم نے کیسا حلیم پکایا ہے اصلاف کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے سے موجود نہ پا کر اس سے بولے ذرا بھاگ کر کچھن سے ایک پلیٹ اور چمچہ کو لے آؤ وہ بیس مسکراتا ہوا پاپا جانی کی بیتا بھی دیکھ رہا تھا جلدی لے آئے ورنہ یہ اسی میں شروع ہو جائیں گے وہ اس کے بدلے ہوئے بے تکلپ انداز پر دل بھر کر حیران ہوتی کچھن سے پلیٹ اور چمچہ لے آئی پہلا چمچہ مو میں ڈالتے ہی انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خانی شروع کر دی تھی حلیم کی شان میں زمین آسمان ایک کیے جا رہے تھے اب وہ چپ چاپ بیٹی انہیں کھاتا دیکھ کر دلی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی تم جم خانہ نہیں گئے انہیں اچانک اس کا دھیان آیا تو پوچھنے لگے کچھ تھکن ہو رہی ہے اسی لئے پروگرام کینسل کر دیا ہے شاہد ذرا اچھی سی کافی تو پلواؤ انہیں جواب دے کر وہ شاہد کو آواز دینے لگا شاہد کو رہنے دو آج ہمیں ہماری بیٹی کوپی بنا کر پلائے گی وہ اس کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہو ویس سے مخاطب ہوئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا ان سے پوچھ تو لیں کہیں وہ مائن نہ کر جائے کہ ہمارے ہم مہمانوں سے کام کروایا جاتا ہے مہمان کیوں ہوئی بھلا یہ اس کا اپنا گھر ہے کیوں جالا کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی وہ اس وقت بہت بری پھکی تھی انکل تو اس سے ہمیشہ اس پسن کی باتیں کیا کرتے تھے مگر وہ اس کی موجودگی کے سبب بری طرح نروس ہو رہی تھی کوئی جواب دینے کے بجائے وہ کافی بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی وہ دونوں ہی شاید اس کی بوکھلا ہاتھ اور نروس ہونے کو محسوس کر گئے تھے اس کی یہ مغید کچھ نہیں کہا گیا تھوڑی درے بعد جب وہ کافی بنا کر وہاں آواپس آئی تو وہ لوگ آپس میں گفتگو میں مجھول تھے ان دونوں کو کپ سرپ کر کے وہ اپنا کپ لے کر انکل کے برابر میں بیٹھ گئی کپ کا سپ لیتا وہ ان سے وہ خاتب ہوا میں تو آپ کو بتانے ہی بھول گیا ویزر لگ گیا ہے اب آپ دیسائیڈ کر لیں کہ کب چلنا ہے اس کی بات پر وہ ایک دم خوش ہوٹھے تھے دیر کس بات کی ہے میں تو ابھی تیار ہوں تم اپنی سہولت دیکھ لو اس کی حساب سے شیفت کنسرم کروالو وہ سمجھ لے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے وہ اسی خود ہی بتانے لگے ہم دادا پوتا ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں اور یہ مسلوکیات کا بہانہ بنا کر تال مطول سے کام لیتا رہتا ہے اور پھر آخر کارسوں نخروں کے بعد کہیں یہ حضرت آویلیبل ہوتے ہیں اس بار صورتحال کوئی ڈیفرنٹ ہے میں نے کیوں کہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی طبیعت کے پیشے نظر تبدیلی آبو ہوا کی شدید ضرورت ہے اس کے میرے کہے بغیر یہ خود ہی پروگرام آرینج کر ڈالا ہے نو نے پیریس، روم اور لندن تو پہلے ہی ہمارے پروگرام میں شامل تھے میں نے سوچا کیوں نہ واپسی میں آتے ہوئے عمرہ بھی کر لیا جائے خود قسمتی سے اس کا ویزہ بھی فوراں ہی مل گیا ان کی وضاحت پر وہ کچھ بجے ہوئے انداز میں بولی کتنے جنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ کم سے کم ایک مہینہ تو ضرور لگے گا وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے اچھا تم یہ بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں وہ شاید اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس کافی کا کپ ہاتھ میں لیے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا اس نے انکار میں گردن ہلا دی تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر میں اپنی مرضی سے جو بھی لیا ہوں چپ چاپ رکھ لینا یہ مت کہنا کہ یہ چیز تو مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اسی وقت اویس کے موبائل کی بیل بجی تھی اور ایکسکیوز کرتا ہوا وہ وہاں سے اب گیا تھا اس کے روئے سے کچھ حوصلہ ملا تھا اسی لیے وہ اگلے دن دس بجے ان کے گھر آگئی تھی وہ خود تو گھر پر موجود نہ تھا البتہ انکل دھر پر ہی تھے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ کل رات بارہ بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ روم جا رہے تھے جا رہے ہیں پھر وہاں سے پیریس لنڈن اور آخر میں جبدہ ان کی بات پر وہ بہت اداس ہو گئی تھی ان سے اپنے دن کی جدائی کا سوچ کر اسے گھبرہت ہو رہی تھی اگلے دن اس نے انہیں فون پر یہ خود آفس کہہ دیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے جا کر رو پڑے گی اور وہ اس کے رونے پاس حیران ہوں گے ان کے گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جانے پر رونے کا کون سا پہلو نکلتا ہے دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے وہ جو ان سے روز ملنا ایک روٹین سا بن گیا تھا ان کے بغیرے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اللہ اللہ کر کے ایک مہینہ پورا ہوا تو اس نے سکھ کا سانس لیا فون کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ابھی نہیں آئے ہیں پھر وہ روز ہی پون کر کے معلوم کرتی اور ہر روز ہی اسے یہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا یوں ہی گزرتے دن مزید دس سوز گزر گئے صرف ایک مہینہ اور دس دن ان کے بغیر صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے اس سوز شتی کا دن تھا وہ ناچتے کے بعد بے دلیسی اپنے کمرے میں لیٹی بہت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی اسی وقت ہمیں دنیا اطلاع دی تھی کہ اس کا خون ہے وہ اندازے لگاتی کہ کس کا خون ہوتا اکتا ہے وہ سکتا ہے لاؤنچ میں آگئی دوسری طرف انکل کی آواز سن کر وہ خوشی کے مارک چیف اٹھی تھی اتنے دن لگا دیا آپ نے میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی دوسری طرف وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے اتنے زیادہ دن تو نہیں لگے صرف ایک مہینہ اور دس دن ہی تو ہوئے ہیں آپ کے لیے نہیں تھے میرے لیے زیادہ تھے آپ کا کیا ہے آپ تو وہاں گھوم دے رہے تھے انتظار میں تو میں سوکھے ہی تھی وہ اس کے روٹے لہجے پر بے اختیار ہس پڑے تھے بےٹی اتنی شدت سے مجھے یاد کر رہی ہے ورنہ میں اور جلدی آ جاتا فیر یہ بتاؤ تم مجھ سے ملنے یہاں آ رہی ہو یا میں تمہارے گھر آ جاؤ میں آ رہی ہوں ابھی فورا وہ جلدی سے بولی تھی انہیں خدا حافظ کہتے ہی وہ فورا ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی ان کے اور اس کے گھر کے درمیان مشکل سے دس من کا واکنگ ڈسٹنس تھا وہ بھی اس نے تیز پدموں سے تیک یہ تو تین شارمن کے اندر ہی ان کے گھر پہنچ گئی راؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ سوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ ایس فلور کشن پر بیٹھا اخبار کا متعالہ کر رہا تھا انگریزی اور اردو کے تین چار اخبارات اس کے سامنے بکھے پڑے تھے اسے اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے یہاں سپیڈ ہے بھئی ابھی تو پاپا جانی نے کارڈلیس رکھ رہی تھا کیا پہنچ بھی گئی وہ مسکرا کر بولا تھا ایسے آپ دونوں کا ایک تہار ہے یہ پاپا جانی رات کو بارہ بجے آنے کے ساتھ ہی آپ کو فون کھڑک آنے والے سے وہ تو میں نے روک دیا کہ انشاءاللہ صبح بھی ہوگی کسی کے گھر فون کرنے کا یہ بڑا ہی اور ٹائم ہے اس کی بات پر پاپا جانی جو اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا رہے کے بول پڑے تم کیا جل رہے ہو ہماری محبت سے اسے پھارک کر کے وہ جالہ کی طرف متوجہ ہوئے کیسی ہے میری بیٹی کچھ کمزوز ہی لگ رہی ہو کیا بات ہے وہ ان کی فکر مندی پر مسکرا دی اور تسلی دینے والے اندازیں بولی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کا ٹوار کیسا رہا ٹوار ایک دم شاندار رہا ہم دونوں دادا بوتے خوب گھومیں لندن میں تو کچھ ششتہ دار اور ادو تہباب رہتے ہیں ان سے ملنا ملانا رہا وہاں اتنی کوئی خاص تفری نہیں ہوئی البتہ روم اور پیریس ہم نے فرصت سے گھوما وہ اسے اپنے دورے کے تفصیل سلانے لگے تھے آپ تو اس کے پہلے بھی وہاں بہت مرتبہ گئے ہوں گے وہ بڑے شوق سے دریافت کرنے لگی میں گیا تھا اور وہ شہر مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ شابی کے بعد ہنیمون کے لیے میں اور سبیہ پیریس ہی گئے تھے وہ کسی تصور میں کھوئے اسے بتا رہے تھے وہ ایس ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر دوبارہ اخبار میں غرق ہو گیا تھا اخلاق میرے کمرے میں جو بلیک کلر کا شاپر رکھا ہے وہ لے کر آؤ انہوں نے اخلاق کو با آواز بلند آواز دی اور وہ سر ہلا تک کمرے کی طرف چلا گیا تو وہ اس سے کہنے لگئی اخلاق بتا رہا تھا کہ تم روزانہ پون تے کے پوچھتی تھی ہم لوگوں کے بارے میں ہاں آپ نے اتنے دن جو لگا دیے ایک مہینے کا کہہ کر گئے تھے وہ ناراضی سے بولی حصل میرادہ تو خالی عمرہ کر کے واپس آ جانے کا تھا پھر میں نے سوچا کہ پندرہ دن کا ویزا مکمل استعمال کرنا چاہیے قسمت والے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کرتا ہے اس لئے پروگرام سے ہٹ کر یہ اضافی دن مکہ مدینہ میں گزر گئے اسی وقت اخلاق میں ایک بھاری بھر کم شاپر لاتر ان کے سامنے رکھ دیا اجالہ کے لئے لائن جوز اور میرے لیے ایک کب گرم گرم کافی کا جلدی سے لے کر آؤ وہ بیگ میں سے سامان نکالتے ہو اس سے بولے یہ پرسیومز میں نے تمہارے لئے پیرس سے خریدے ہیں اور یہ پینٹنگ بطور ایک خاص تمہارے لئے وینرز سے خریدی ہے ہم لوگ دو دن کے لئے وینرز بھی گئے تھے میں نے سوچا کہ آرٹسٹ بن دی ہے اس لئے کسی نادر و نایاب پینٹنگ سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ کیا ہوگا اور یہ پینٹ لندن سے خریدہ تھا اب پتہ نہیں یہ چیزیں تمہیں اچھی لگی بھی ہیں یا نہیں بہرحال میں نے سوچا تم دوسری لڑکیوں کی طرح کاسمیٹکز اور جولری تو زیادہ استعمال کرتی بھی نہیں ہوں اس لئے اس پسم کی چیز نہیں لی وہ اتنے زیادہ قیم کی تحایت قبول کرنے سے ہچکے چاہ رہی تھی انکل آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد رکھا لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے بس ایک آج چیز کافی تھی وہ انہیں انکار کرنا بھی چاہ رہی تھی اور کرتے ہوئے دردی رہی تھی کہ کہیں وہ نراض نہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں آئیں وہ جاندوچ کر اس کی بات کو غلط رنگ دینے لگے تو وہ بے اختیار بولی سب چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن کوئی لیکن لیکن نہیں اس کی بات پاٹ کر وہ خفی بھرے انداز میں بولے میں تمہیں صرف بیٹی کہتا ہی نہیں ہوں سمجھتا بھی ہوں اور تم میرے ساتھ غیریت برت رہی ہو یہ اویس بھی تو ہے تمہاری طرح اس کے لیے بھی میں نے پرفیوم خریدے بلکہ اس نے ضد کر کے مجھ سے پیسے بٹو رہے تمہارے ہی جیسا پہن اس کے لیے بھی لیا اسے تو مجھ سے کوئی بھی چیز لیتے ہرگز تکلیف نہیں ہوئی تم کیا پسندی بڑی ہو گئی ہو ان کی نراضی سے سہم کر وہ جلدی سے بولی آپ نراض تو مت ہوں آئم سوری آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو میں واقعی نراض ہو جاؤں گا ہوئیس اس تمام باتی سے بے نیاز اقبال میں کھویا ہوا تھا اخلاق نے ٹریل آ کر سامنے رکھی تو اس نے لائن جوس کا گلاس اٹھا لیا مدینہ نے ایک اتنا خوبصورت گول کا بریسلٹ خریدتے خریدتے رک گیا حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھا لگتا لیکن میں نے تمہیں کبھی جیلری پہنے ہوئے دیکھا ہی نہیں اس یہ سوچا کہ شاید تم پسند نہیں کرتی وہ کافی پیتے ہوئے بولنے لگے نہیں مجھے الڈھن ہی ہوتی ہے اگر کبھی کہیں آنے جانے کیلئے پہن لیلوں تو سخت کوپت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بہت سا وزن میرے اوپر لدھا ہوا ہے سانس گھٹنے لگتی ہے وہ اپنے سابر آنے کی وجہ بتانے لگی تو وہ بے اختیار مسکرا دیئے اویس میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ اس کی ہر بات سلیم جیسی ہے وہ بھی اسی کی طرح میک اپ اور زیورات سے بیزار رہا کرتی تھی انہوں نے اویس کو مخاطب کیا تو وہ اقبار پر سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور وہ دوبارہ اپنی نظریں پزل کی طرف گارڈین جیسے وہ حل کر رہا تھا اس کی طرف سے اپنی بات اور کوئی جواب نہ پا کر وہ کچھ بے مزہ سے ہوئے یہ لڑکا کبھی نہیں سجھ رہے گا انہوں نے دل میں سوچا اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ دوبارہ اجالہ سے مخاطب ہوئے سبیہ تو شفت چڑھا کرتی تھی سبیہ ان کی سعادت سے مگر وہ بھی ایک ہی تھی اگر کبھی کہنے سننے پر کچھ پہن لی لیا تو تھوڑی زربادی سب اتار کر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی بلکل تمہاری طرح دلے ہوئے موں سے رہا کرتی تھی انہیں تیار ہونے کے ضرورت بھی کیا تھا اللہ تعالی نے کیا تھی اللہ تعالی نے انہیں سجا سنورا کر اور خوب تیار کر کے اس دنیا میں لے جا تھا ان مسلوئی سہاروں کی انہیں بلکل بھی حاجت نہیں تھی اس سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر جس میں ایک بہت حسین لڑکی ایک نہایت خوب روم مرد کے ساتھ کھڑی تھی نظریں جمع کر کہا ہر بار ان کے گھر آ کر اس تصویر کو دیکھ کر وہ یہی سوچا کرتی تھی اس آیت ایسے ہی جوڑے کو چاند سورے سے تجھپی دی جاتی ہے وہ دونوں غسن و خوبصورتی کا مجموعہ تھے ایک تم پرسیکٹ کپر تمہارے سادگی سے رہنے کی بھی کیا یہی حاجہ ہے وہ شرارت سے مسکرا کر بولے تو وہ جھیک کر رہ گئی میں اپنی بات تو نہیں کر رہی تھی میں تو عادتاں ہی ایسی ہوں وہ وضاحتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگے کیوں تمہارے سال سے کیا تم خوبصورت نہیں ہو انہوں نے ذرا ایسی بات کا ایشو بنا کر بحث کو طویل کر دیا تھا وہ ایک نظر اویس پر ڈال کر جو ان لوگوں سے اکثر بے نیاز اور بے گانہ محسوس ہو رہا تھا بولی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کے ساتھ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو تو حسن کا مجسمہ بنایا نہیں سکتے تھے کچھ لوگوں کو تو میرے جیسا بھی ہونا تھا نا بڑا عام سا اس کی بات پر وہ تاجتو سے گردن ہلا کر بولے لڑکی اب تم خود انکساری سے کام لے رہی ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اپنی خوبصورتی کا ان کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرادی تھی آپ کو تمہیں پیاری لگوں گی ہی وہ ان کی بات کو انجوائی کرتے ہوئے بولی تھی کیوں تم خود کس کو پیاری لگنا چاہتی ہو کون ہے کون ہے وہ جس کے تاریف کرنے پر تمہیں اپنی خوبصورتی کا یقین آئے گا وہ بڑے ساپ گو بلکہ کس حد تک موپر بھی ہیں یہ بات وہ جانتی تھی لیکن اس حد تک ہوں گے یہ اس کے رحم و گمان نے لینا تھا اس وپن کی اس بات پر اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی سامنے بیٹھے بندے نے ایک اخبار کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب بڑے غور سے اس کا سرخ پڑتا چیرہ دیکھ رہا تھا وہ اپنے قریبی لوگوں سے بھی بڑے لیے دیئے سے اور ریزرڈ رہا کرتی تھی ہم کل سے اتنی زلدی اتنی بے تکلیفی ایک بڑی انہونی اور اس کی پترت سے خلاف بات ہوئی تھی لگر اویس اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس سے درزرڈ تکلیفانہ بات وہ نہیں کر سکتی ہی اس گفتگو سے بچنے کے کوئی سوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کپ اور گلاس ٹری میں رکھتے واپس کچن میں رکھائے اس فیال کے آتے ہی وہ جلدی سے ٹری اٹھا کر کھڑی ہو گئی انکل آپ کے لئے کافی اور لاؤں وہ جو خوٹوں میں مسکراہت دبائے اسے شوخ نظروں سے دیکھ رہے تھے بیس کیا قیقہ لگا کر ہس پڑے نہیں رہنے دو اس کی حالت پر شاید انہیں طرف آ گیا تھا اس لئے قیقہ مختصر کرتے ہوئے جواب دیا تھا اور وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی کچن میں آ کر دو فلاس کھنڈے پانی کے پی کر اس نے اپنے حواس بحال کیا پھر وہیں کھڑے ہو کر دو سارمن گو گزار دی ہے کچھ در بعد وہ لاؤں سے واپس آئی تو خود کو کسی حد تک نارمل کر چکی تھی اچھا انکل اب میں چلتی ہوں وہ وہیں کھڑے کھڑے ان سے بولی تو وہ ٹیوی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے اتنی جلدی کیا ہے کھانا کھا کر جانا نہیں مجھے گھر جا کر اپنے حقے بھر کے جمع شدہ بہت سے کام نمکانے ہیں اور ویسے بھی میں نے تو ناشتہ ہی اتنا لیٹ کیا تھا لنس تو شاید ہی کروں کوئی بہانہ نہیں چلے گا بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں خالی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا وہ اس کے اطراز کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے انکل دیر ہو جائے گی سچ مجھے آج بہت سارے کام ہیں وہ بہت سائد اخبار پڑھ شکا تھا اسی لئے اب پرسط سے بیٹھیں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہانے باز ہی کر رہی ہو لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں کہ تمہیں جلدی ہے لیکن کھانا تو تمہیں پھر بھی کھانا پڑے گا اس سے کہتے انہوں نے شاہد کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا تمہاری خاطر ادھا گھنٹہ پہلے ہی لنچ کر لیتے ہیں وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں سوفے پر بیٹھ گئی تھی وہ ویس اس کی بیبسی پر مسترہ کر رہ گیا تھا کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں پیش کرنے لگے تو وہ رو تھے اور لیتے میں بولی آپ نے کہا تھا خالی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا اس کی بات پر اوگیز بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاپا جانی سے مقاتل ہوا یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کو اپنے کہے لفظوں کا اعترام کرنا چاہیے ادھالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے سلاعت کھاتا پاپا جانی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ سمجھ رہی پائی کہ وہ اس کا مزاق اڑا رہا تھا یا یوں ہی بول رہا تھا اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سے چاول اور سلاعت ڈال کر انکل کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی کھانا تھا کر وہ فوراں ہی گھر لوٹ آئی تھی انکل نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پار کھانا شروع کر لیا تو اس نے لیے اپنا ساپکا روٹین بحال کر لی اب وہ دونوں پھر پہلے کی طرح روزانہ گھنٹا لیر گھنٹا واک کرتے اور دنیا جہان کے موضوعات پر دل کھول کر اس سارے خیال کیا جاتا اسے ان کے گھر گئے ایک مہینہ ہو گیا تھا جب انکل سے پارک کے ملاقات ہو جاتی تھی تو پھر گھر جانے کے کل جواز ہی نہیں تھا وہ خود دو چار مرتبہ اسے گھر بلا چکے تھے لیکن وہ گئی نہ تھی اس روز وہ اور انکل پارک سے نکل کر باتیں چلتے خود پارک پر چل رہے تھے اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکھی تھی دونوں ہی نے چاپ کر دیکھا تھا اپنی طرف کا شیشہ نیچہ کرتے ہو گئے سن لوگوں سے مخاطب تھا کہا جانا ہے آپ لوگوں کو آئیے میں چاپ کر دوں اس کے شرار کی انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی جنک کے انکل بڑی شانے بینیازی سے کہنے لگے ہم ہر ایرے غیرے سے لفٹ نہیں لیا کرتے جاؤ میاں اپنا رستہ نہ پو ان کی بات کو اس نے خوب انجوائی کیا پھر اس نے بولا آپ کی بھی یہ ہی رائے ہے وہ اسے اپنی جانے متوجہ پاتر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی آپ آج کل ہیں کہاں نظر نہیں آ رہی اس نے سوال کیا یہی ہوں مجھے کہاں جانا ہے انکل جو تو روز ملاقات ہوتی ہے اس نے سنجیبی سے جواب دیا انکل گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بولے اجالہ اب یہ اتنا اصرار سر رہا ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے آجاؤ شاباش وہ اس کے برابر کی نیسس سمالتے ہوئے اس کے لیے پیشے کا دروازہ کھول جائے تو اسے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا چلو اس بہانے آج اجالہ کا گھر بھی دیکھ رہیں گے اس بے مروت لڑکی نے تو کبھی اپنے گھر نہیں ملایا گاڑی اس کے گھر جانے والی سڑک پر موڑی تو انکل بولے ان کی بات پر وہ کچھ پریشانسی ہو گئی اپنے گھر کا تصور اس کے لیے اتنا بھیانت تھا کہ وہ خود وہاں مشکل سے جایا کرتی تھی اب انہیں لازلی اندر چلنے کی آفر کرنی پڑے گی وہ کچھ بچینٹی ہو گئی گاڑی اس جہنم کے سامنے رکھی جسے اس کا گھر ہونے کا عزاز حاصل تھا وہ بڑی بدلی سے گاڑی سو سرتے ہوئے بولی آئیے انکل اندر چلیے انداز ایسا تھا جیسے مجبوراں بلا رہی ہو وہ جنہیں چہرہ شناسی کا دعویٰ تھا کیسے اس کا چہرہ نہ پڑ پاتے پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ خدا حافظ بیٹا انہوں نے پر شفکت انداز میں مسکراتر معذرت کی تو وہ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی ان لوگوں کو خدا حافظ کہتی وہ گیٹ میں گھز گئی وہ سٹیڈی میں بیٹھے اوویس سے اپنے آرٹیکلز کمپیوٹر پر ٹائپ کر آ رہے تھے وہ تیز رفتاری سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا جبکہ وہ کچھ خاصے پر راکنگ شیئر پر بیٹھے اسے ٹائپ کرتا دیکھنے کے ساتھ کوکتالے مشوروں سے نواز رہے تھے جہاں کچھ ترمین کرنی ہوتی تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کروا دیتے ان دنوں وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کام میں مصروف تھے اپارے پاس میں اوویس ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا کوریڈور سے آتی اجالہ کی آواز کون دونوں نہیں نے تاجد کے ساتھ سنا تھا وہ شاید اقلاق سے پوچھ رہی تھی ہمتل کہاں ہیں انہوں نے بے ساختہ وال فلاک کی طرف دیکھا تھا رات کے دس ججز کا آنا خاصا تاجد خیش تھا وہ زیادہ تر دن میں یا بہت سے بہت ہوا تو شام میں آیا کرتی تھی ان دنوں سے اتنے دنوں سے تو وہ ان کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی اتنے دنوں بعد وہ بھی رات کے وقت وہ اس کی آمد کی وجہ سوچنے لگے انہیں خیال آیا کہ وہاں شام پارٹ بھی نہیں آئی تھی رہیت ان کی پکرو پریشانی سے لا تعلق پیٹے میں مصروف تھا اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی بیٹا اتنی رات کو آئی ہو سب خیر تو ہے اسے اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے یہی زملا ان کے موہ سے نکلا وہ ان کے سوال کا کوئی جواب دیئے بغیر تیزی سے ان کی طرح پایا پھر کار پہ قد بلکل ان سے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھتنوں پر ہاتھ سکتے بولی میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں اسمی تہذیب یافتہ اور شاہستہ لڑکی سے وہ یہ توقع کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بغیر سلام کیے آتے ہی عجیب لائیانی باتیں شروع کر دے گی انہوں نے غال سوز کی طرف دیکھا تو وہ انہیں بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئی اس کی آنکھوں سے جھاگتی غیشت اور دیوانی انہیں در حقیقت خوف زدہ کر گئی اویج کی بورڈ اور مانیٹر سے نظریں ہٹائے اسے ہی دیکھنے لگا تھا مگر وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز ان کے گھتنوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں وہ اس وقت کوئی نفسیاتی مریضہ محسوس ہو رہی تھی اس کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کرنے لگی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اجالہ کیا بات ہے بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے اپنی بات بھر آنے لگی تو وہ اس کی نا سمجھ میں آنے والی کیفیت پر پریشان ہو کر اویس کو دیکھنے لگے اس نے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس کی بات پر جواب دیں یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے ظاہر ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں آپ وہ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ دھٹک کر دولی اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو میرے بارے میں پوچھتے میں کون ہوں میرے گھر والے کون ہے اور میں کس گھر میں گھر میں بیزار ماری ماری کیوں پھرتی ہوں وہ حضیانی انداز میں چیف کر بولی تھی نہیں میری جان میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم خود سے میرے اوپر بھروسہ کر کے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ وہ نرم لہجے میں بولے جس اجالہ کو وہ جانتے تھے وہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھی جو اس وقت ان کے روبرو تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس طرح سے بیہت کریں ابھی جب میں گھر سے گاڑی لے کر نکلی تو میرا دل سہا کے سامنے سے آتے ٹرک سے گاڑی ٹکرا دوں میں ایسا چننے والی بھی تھی پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے مرنے پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں شکر ہے کہ اب میرے مرنے پر کوئی اتو داس ہوگا پہلے میں نے سوچا کرتی تھی کہ آخر لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر لینا کتنا مشکل کام ہے مجھے یاد رکھیں گے نا وہ اس وقت قطن اپنے حواسوں میں نہیں تھی وہ اس کی باتوں پر دہے کر رہ گئے تھے اجالہ ایسے نہیں کہتے بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے دھر والوں سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے شاباش مجھے بتاؤ وہ اسے بچوں کی طرح بیلانے کی کوشش کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے اس کے چیرے پر بکھری لٹوں کو سوالتے ہوئے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اچانک ان کے گھتنوں پر سر رکھ کر تھوٹ تھوٹ کر رو پڑی تھی مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا کسی کو میری ضرورت نہیں میں انوانٹڈ ہوں اور وہ ماریا کہہ رہی تھی کہ میری بددعوں کی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہے مجھ سے جیلس ہوتی ہوں اسے خوش دیکھ کر جلتی رہتی ہوں اور میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم دنی ہوئی ہے وہ بلد بلد کر رو رہی تھی وہ ایسے ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آیا وہ اس بات سے در رہا تھا کہ کہیں پاپا جانی کی اپنی حالت اس کی رونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے یہ لڑکی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے اس کا رونا آخر کیسے بلداشت کر سکتے تھے ان کے گھٹنوں پر رکھا اس کا سر اس نے آرام سے اٹھایا تو وہ دنی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی پاپا جانی تو چپ سادے بیٹھے ہوئے تھے بس ایک تاک اسے دیکھو جا رہے تھے اس کا تو شاید ذہن اور شعوری نظام مکمل طور پر مفلول ہو گیا تھا اس لئے اسے دیکھ کر بھی نہیں چوکی اور ان سے کہنے لگی اور وہ سعود آرام سے کھڑا اس کی ساری باتیں سنتا رہا تھا اور پھر جب میں گاڑی کی چابی لے کر بہا نکلی تو اس سے مجھے روکا بھی نہیں ہاں ہوتی ہوں میں جیلس مجھ سے کسی کی خوشی بردارت نہیں ہوتی جب میں خوش نہیں تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے خوش ہونے کا میرا دل چاہتا ہے سارے لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لوں میں روں تو سب روئیں ہاں میں نے مارا ہے اس کے بچے کو وہ پھیکٹی اکسٹ کر رونے لگی تھی خوش میں آؤ خوش میں سے بھن جو رہا دیکھو تمہاری وجہ سے پاپا جانی کی تجیز خراب ہو جائے گی اپنا رہی تو ان کا خیال کرو اس کی بات پر وہ بے افتیار اس کے سینے پر سر رکھ کر ہزاروں قطع رونے لگی تو وہ بری طرح سے بوکھلا گیا دو تین من بعد اس نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی ہے ڈرھتے درھتے اپنے سینے پر رکھا اس کا سر ہٹایا تو اس کا بے ہوش حدود اس کے ہاتھوں میں جھول کر رہ گیا پارٹ نمبر تین یہاں اس کے تام تذیر ہوا کتاب سفر کی شام کہانی پائم یہ اعتبار رہے کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر چار میں سمار کیجئے رات نمبر تو جسید